پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا جاتے ہیں تو پاکستان کے حالات سے بہتر ہوتے جانے اس کے باراک سے ترکی میں دیکھا جائے اور اس طرح اور بھی جو اسلامی ممالک ہیں پاکستان سے زیادہ وہاں بے حیائی ہے اور اس طرح وہ درکام ہوتے ہیں لیکن ان کے حالات بہتر ہیں وہ ترکی یافتے ہیں اور ہمارے حالات جو ہیں وہ ترکی پذیر ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی پیچھے جو ہے جو وجہ ہے اگر آپ ڈسکاس کردیں تو شکریہ شکریہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے زیارہ اللہ تبارک وطہ ضرور اس کا محافظ ہے اور ہر طرح اس کے ظاہر باطن کی حفاظت ہوگی وقتی آزمیشے وقتی تکلیفیں آتی ہی ہیں زیارہ کہ وہ اچھوں پر ہی آتی ہیں تو پاکستان واحد ملک ہے دنیا کے اندر جو ہے جو اللہ کے نام پر بنا ہے دنیا کا کوئی جو ہے وہ ملک بھی مذہب کے نام پر نہیں بنا صرف واحد جو ہے یہ ملک جو ہے پاکستان یہ مذہب کے نام پر بنا ہے یعنی مذہب اسلام کے نام پر بنا اور دوسرا اسرائیل جو ہے یہ مذہب کے نام پر بنا ہے یعنی یہودیت کے مذہب کی بنیات پر بنا ہے یہ دو سٹیٹس دنیا میں ایسی ہیں جو صرف مذہب کے نام پر بنی ہیں تو لہذا اس وجہ سے جو ہے یہ پاکستان جو ہے اس لئے آپ دیکھیں اسی یہ دو متضاد جو مذہب ہیں ان دونوں کی ٹکڑاؤں کا شکار ہے یہودی لابیوں کی سازش کے شکار پاکستان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آج جو پاکستان ہمیں جو بدحال نظر آتا ہے لیکن کوئی بات نہیں آزمیشے تو آتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھے اور انچوں پر ہی آتی ہیں انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے پاکستانی آزمیشے سے نکل کے انشاءاللہ اسلام کا جو ہے شاندر قلعہ بنے گا اور ابھی فی حال بھی اللہ نے اس کو اتنی سٹیند زہر باطنگی دے رکھی ہے کہ کوئی مائی کا لال اس پر نگاہ مہلی اٹھا نہیں سکتا تو اس سے پتہ چلتا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی حفاظت کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں اور باقی باقی ہے کہ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے محمد اسحرم بلکہ صحابی کا نام ہے بلکہ نام رکھ سکتے ہیں جو جب صحابی کا نام ہے تو پھر وہ ریکمنڈیڈ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا پکارا دیکھا اس کا مطلب ہے وہ نام بلکہ پرفیکٹ ہے تو اس میں کسی قسم کا اس کے معنی اور مفہوم میں پھر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی بس نام ہے محمد اسحرم صحابی کا تھا نبی کے سامنے پکارا پھر لکھا جاتا تھا پکارا سنا جاتا تھا تو آپ نے اس کو بلکہ اوکے کیا ہے لہذا نبی کی تائید حاصل ہے لہذا پھر اس کے معنی مفہوم میں نہ جائیں بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کرتے ہیں معنی مفہوم دونتے ہیں کہ اس کا معنی تو یہ ہے یہ کیا کریں نہیں بس وہ نبی نے جس چیز کو قبول کر لیا اس کے معنی جو ہے آپ کے خوشنمہ معنوں سے بہت اوپر ہے لہذا وہ نام بالکل رکھ سکتے ہیں باقی دوسرا سوال جو کیا کہ پاکستان میں اتنی آزمیشیں کیوں ہیں جبکہ دوسرے ملکوں کے اندر جو بظاہر بے ہے یہ زیادہ نظر آتی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ اتنی آزمیشیں تکلیف ہیں پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ وہی ہے جو میں نے آپ کو ذکر کی ہے اور دوسری بات یہ کہ اصل میں پاکستان کے اندر بدنیتی کا مرض بہت زی آدھا ہے نیتوں میں فطور ہے نیت کا فطور جو ہے وہ کبھی بھی پنپ نہیں دی جاتا یہ آپ ذہن میں رکھیں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبشرات کے اندر یعنی تعیید کی ہوئی کتاب ہے اس کی پہلی حدیث ہی آپ یہ علیہ ہیں انما لامالو بنیات عمال کا داروبدار نیتوں پر ہے تو پاکستان کی بدنصیب یہ ہے کہ یہ بدنیت وہاں اکثریت جو عوام ہو یا حکمران ہو وہ نی بدنیت کے اعتبار سے ان میں فطور ہے تو بدنیتی ہے دیندار بھی اگر ہے تو آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہ بدنیتی کا شکار ہے دنیا دار ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ والے بھی ہیں جن کی برکت سے چڑی گاڑی ورنہ عام طور پر بزائی دینداری کا چولہ پہنا ہوا ہوگا لیکن بدنیتی کا شکار ہے اس عوام ہو دیکھیں حکمران دیکھیں بس یہ بدنیتی جو ہے یہ جس دن وہاں سے یہ کہتا ہے یہ جرہ سے ہم نکل گئے پاکستان اسی دن ترقی کرے گا تو یہ بدنیتی کی وجہ سے یہ سب فطور ٹوٹ رہا ہے باقی دوسرے ملکوں کے آپ مثال دیتے ہیں وہاں عام طور پر یہ بدنیتی کا مرض آپ نہیں دیکھیں گے لہذا بدنیتی کا مرض وہاں ترکی ہے ترکی کے اندر تو ماشاءاللہ خدا کی رحمت ہے وہاں اسلام کے شہدائی لوگ ہیں اور پہ نیت کے اعتبار سے ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کو ہم نہیں پہنچ سکتے لہذا وہ زہری طور پر جو ان کی کیفیات اس سے ہم دھوکہ نہ کھائیں اندر باطن پر فیصلے ہوتے ہیں لہذا ہماری جو ہے عام طور پر پاکستان کی ریایہ عوام حکمران وہ بدنیتی کے شکار ہے جب بدنیتی کے شکار ہے تو نیتی یہ ہے کہ بظایر اچھا عمل بھی کرتے نظر آتے ہیں لیکن اندر نیت میں فطور ہوتا ہے وہ بدنیتی کے ساتھ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں بدنیتی کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال مجھے یاد آگئی سوال آپ نے ایسا کر دیا چونکہ حضرت حکیب علومت مولانا شفر نیتھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی غریب آدمی یہ دونوں سفر کر رہے تھے ایک جگہ نماز کا وقت آیا تو امیر آدمی مہیں وضوح کیا انہوں بھی وضوح کیا دونوں نے نماز پڑھی امیر آدمی نماز شفا رہے ہوگا اپنی سوالی پر بیٹھ گیا جو اب نکلنا ہے اب غریب آدمی دعا مانگ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے جب بلند آماز سے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ یا اللہ تو جانتا میں کتنا غریب ہوں یا اللہ میرے گھر میں تو فرج بھی نہیں ہے گرمی اتنی زیاد کونڈا ہے گرم پانی پیا نہیں جاتا یا اللہ میرے گھر میں جب وہ بیڈ بھی نہیں ہے ہم تو زمین پہ بستر ڈال کے ساتھ ہیں یا اللہ بیڈ بھی نہیں یا اللہ بستر نتا فرما یعنی وہ انچا انچا بول کے دعا مانگ رہا ہے مانگ رہا اللہ سے لیکن اندر نیت یہ کہ سنا مالدار کو رائے سنا اس کو رائے تاکہ وہ امیر آدمی سنے یار اس کے فریج بھی نہیں ہے وہ کیسی جیتا ہوگا اس کے بیڈ بھی نہیں ہے یار اس کے فلان چیز بھی نہیں ہے چلو میں اس کی مدل کر دوں اللہ کا نام لے کے گگڑا رہا ہے لیکن آواز سے کیوں مانگ رہا ہے اندر نیت خراب ہے فطور ہے نیت میں کیونکہ وہ سنا رہا ہے اس سیڑ صاحب کو کہ سیڑ صاحب میری مدد کر دیں گے اب جب دعا سے فارغ ہوا تو اس سیڑ صاحب نے کہا کہ باب سنو جو تمہیں دعا مانگی ہے نا مجھے پتہ ہے تمہیں مانگی اللہ سے سنائی مجھے میں بھی تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں کیونکہ تمہیں اللہ ہی سے مانگی ہوتی ہے اللہ ہی کوئی سنائی ہوتی تو اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے میں تیری مدد کرتا تیری نیت کے فطور کی ویسے میں بھی تیری مدد نہیں کر رہا اور ظاہرہ وہ بھی مدد نہیں کر رہا اور اللہ اس کو چونکہ نہیں سنائی لہٰذا مانگی نہ دیئے کہ اللہ بھی نہیں کرے گا دونوں طرح سے محروم ہو گیا نا بس یہ حال ہے آج وہاں کے غریب کبھی یہ حال ہے وہ سناتا سیڑ جی کو ہے مانگتا بظاہر اللہ سے یہ ایٹیٹوڈ اگر پوری قوم اس راز کو سمجھے اللہ والوں کی صحبتوں سے اور ان کی یہ کلماتِ معرفت سے حقیقت پا جائے کہ نیت خالص رکھے خدا کے سامنے جھکنا اور کہنا ہے پھر آپ دیکھیں اللہ کی رامت کیسے اترتی ہے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ